جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہزوقا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مخترم سامین جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ غزہ میں جاری اسرائیل کی وخشیانہ جاریہیت اور سنگین جنگی جرائم کے خلاف جنوبی افریقہ کا مقدمہ عالمی عدالت انصاب میں شروع ہو چکا ہے تمام مسلمانوں سے اور ہر انصاب پسند کو اس موقع پر جنوبی افریقہ کے ساتھ کڑا ہونا چاہیے مخترم سامین ہر طرف پر یہ سوال اٹھ رہا ہے اور ہر کوئی پوچھ رہا ہے کہ وہ شاندار وکیل کون ہے جس نے جنوبی افریقہ کے قانونی ٹیم میں اسرائیلی جنگی جرائم کے حوالے سے زبردست دلائل کے ساتھ عالمی عدالت انصاب میں مقدمہ لڑا تو وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں مخترم سامین جنوبی افریقہ کے اس بہادر خاتون کا تعارب کرواتے ہیں آپ سے جو غزہ کے مظلوموں کا مقدمہ عالمی عدالت انصاب میں لڑ رہی ہے یہ خاتون جنوبی افریقہ کے ٹیم میں واحد مسلمان ہے جنوبی افریقہ میں ڈاکٹریٹ کر رکھی ہے اور انتہائی سمجھدار دانشور ہے ان کا نام عدیلہ حاشم ہے جو جنوبی افریقہ کے شہر ڈربن سے تعلق رکھتی ہے عدیلہ حاشم جنوبی افریقہ کے ایک مشہور وکیل ہے جو آئینی حقوق اور سماجی انصاب کی اصلاحات میں کردار ادا کرنے میں مشہور ہے مخترم سامین اس نے دوزار دس میں غیر منافع بخش قانون کے مرکزی سکشن ستائیس کے مشترکہ بنیاد رکھی جہاں وہ مفاد عامہ کی قانونی چارجوئی پر توجہ مرکوز کرتی ہے خاص طور پر پسماندہ کمیونٹیز کے لیے صحت کے دیکبال اور تعلیم سے متعلق شعبوں میں عدیلہ نے کئی آلہ درجہ کے مقدمات میں اہم کردار ادا کیا ہے بشمول اللائف ایسڈ میری سانحہ جس میں ایک سو چالیس افراد ہلاک ہوئے وہ کہتی ہے کہ انیس سو نوے کے دہائی میں ہیبرون کے قتل عام کے بعد سے اس مسئلے سے تعلق رکھتی ہے اور کہتی ہے کہ پلسطین میں نسل پرستی جنوبی اپریقہ میں نسل پرستی سے بھی بتر ہے دوزار چودہ میں عدیلہ حاشم نے جنوبی اپریقہ سے اوپن مارٹر سٹریٹ تنظیم کی ایک وفت میں شمولیت اختیار کی جو غاسب سہیونی کے آبادکاری کے خلاب کام کر رہی ہے عدیلہ حاشم بہت پڑی لکھی ماہر قانون ہے انہوں نے قانون میں آلہ ڈگریہ حاصل کر رکھی ہے اور جوڈیشل سائنسز میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی حاصل کر رکھی ہے عدیلہ حاشم کو جون دوزار تین میں جوہانس برگ بار اسیسیشن کی رکنیت ملی انہوں نے کئی بار کورٹس اور جنوبی اپریقہ کے کئی آئینی عدالت میں کئی بڑے بڑے مقدمات لڑے ہیں اور عدالتوں میں عبوری جج کے طور پر کام بھی کر چکی ہے عدیلہ حاشم نے کئی قانونی فورم پر پلسطینی مسلمانوں کا مقدمہ بھی لڑا ہے اور کل انہوں نے عالمی عدالت انصاب میں جس برپور تیاری کے ساتھ دلائل دیئے تو ان کو دیکھ کر بڑے بڑے وکیل اور بڑے بڑے جج حیران رہ گئے اور توڑا سا بھی قانون جاننے والا کوئی آدمی ہو وہ اس بات کی ضرور تائید کرے گا کہ عدیلہ حاشم نے زبردست مقدمہ لڑا ہے مسلمانوں کا اور عالمی عدالت انصاب میں سب ان کے سامنے رکھ دیا ہے اور اسرائیل جو ظلم اور ستم کر رہا ہے وہ پوری دنیا کے سامنے عدالتی نظام کے ترو وہ لے آئی ہیں اور انشاءاللہ ہمارے تمام مسلمان ان کے ساتھ کڑے ہیں آپ سب بھی وعدہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اس چیز کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں گے تاکہ مسلمانوں کا یہ مقدمہ زور پکڑے اور عدیلہ حاشم اس مقدمے میں کامیاب ہو جائے اللہ سبحانہ وتعالی پلسطین کی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی ان کی غیبی مدد فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے اپنے خصوصی دعاوں میں یاد رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جاء الحق وزہق الباطل ان ان الباطل كان زوزوقا